اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی مورننگ سے کیونکہ آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی ریکلر روٹین شیئر کرنی ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ میں ابھی سے ولوگ سٹارٹ کرلوں کہ آفٹر میریج میری ڈیلی روٹین کیا ہے کوئی اتنی حاصل تو نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا پوری ویڈیو ووچ کرنی ہے اور بہت سارا پیار دیجئے گا اس ویڈیو پر لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا پسند آئے تو اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو آج پھر ہم اپنی شروعات کر رہے ہیں جی کپڑے پریس کرنے سے کیونکہ جو بھی کپڑے پڑے ہوتے ہیں میں ناشتے کے بعد میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں اپنے جو کپڑے پڑے میں ہیں نا ان کو میں پریس کر لوں تو یہ ہم نے فٹا فٹ سے سارے کپڑے پریس کر لیا آج میں نے آپ کو نہیں دکھایا آپ بھی بولیں گے کہ روزہ نہیں کپڑے پریس روزہ نہیں کپڑے پریس جو اسی لئے یہ ناشتہ بھی نہیں دکھایا اور کپڑے ہم نے پریس کر لیا صبح اور ابھی یہ میرے ہی چار سوٹ تھے تو یہ میں نے پریس کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے ہسپنٹ کے جو تھے وہ میں نکل کر لیا تھے اور اپنا بھی ایک کیا تھا باقی یہ رہتے تھے تو یہ ابھی ہم نے کر لیا ہے اور آگے ہم لوگ جی کیا کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو گلی میں آیا تھا جی پتیسے والا اور ہم لوگ اسے پتیسہ نہ لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اچھا یہ پتیسہ کس کو پسند ہے ہم آئیے سے تو بچپن کی تنی کوئی یادیں چھوڑی ہوئی نا اچھا بچپن میں کیا ہوتا تھا نا کہ اگر ہمیں گھر سے پیسے نہ ملے امی کے پاس جائے ہیں ابو پیسے دے دیں ہم نے چاہنا ہے پتیسہ لے نا اگر وہ نہ ملے حالی برتن جو بھی ہمیں ملے نا جس میں گی وغیرہ پڑھو تھا وہ لے کے جاتے ہیں یہ لیں جی اس کا ہمیں پتیسہ دے دیں اس کا پتیسہ دے دیں اسے ہم ساری فرنڈ مل کے کہتے تھے بہت مزا آتا تھا اور ابھی بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی گلی میں آیا تھا میں نے ان سے یہ پتیسہ لیا ہے اور ابھی بیٹھ کے کھا رہی ہوں وہ کاغذ پر رکھ کے دیتے ہیں کوپیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی لیتے ہیں تو کوپی سوائے رجید کے ان کے جو پیج ہوتے ہیں ان پر ہمیں پتیسہ ڈال کے دے دیتے ہیں پتیسہ کھانے کا مزہ بچوں کے ساتھ ہی آتا ہے تو میں بھی بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا رہی تھی اور آپ لوگ بتائیے گا آپ میں سے کس کس کو یہ والا پتیسہ پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتی ہے ہوم کلیننگ وہ بھی ہمارے ہی ہے ہیلپر وہ کرتی ہے اور ورطن وغی رووش کرنے آٹا گونہ کپڑے دونے وہ سارا کچھ ہیلپر کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے کھانا تو آج گھر میں چکن بناوا تھا دل نہیں کہہ رہا تھا تو ہم نے چاول چھولے حضروں سے منگوا لئے تھے مارکیٹ سے ہمارے گھر کے پاس جو مارکیٹ لگتی ہے ہمارے ساتھ تو وہ حضر ہوئی ہے اور وہاں کے یہ چاول چھولے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو میرے ہسپنٹ گئے ہوئے تھے وہ تو ڈیلی جا کے یہی کھاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج ہمارے لئے بھی لے آئیں یہ کھانے کے بعد جی میں پڑھنے لگی ہوں یہاں پہ نماز زہر کی تو اپنی سوہرہ اتارتی ہوں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہاں پہ پانی کی بوتل پڑھی ہوئی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک بوتل تو پوری لوں پانی کی لیکن وہ بھی نہیں پی جاتی اور یہ کوئی میں نے آج میں نے کہا نہیں آج میں نے پورا پینا ہی پینا کیونکہ وہ تھنڈ اتنی ہوتی ہے پانی پینا ہے یعنی پینا یاد ہی نہیں رہتا اور بعد میں جب سکین پر پیمپلز اور یہ سارے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ ہم نے پانی بھی پینا تھا اچھا میری ریگلر یہی روٹین ہوتی ہے صبح سے صبح اٹھ کے پہلے اپنا روم سیٹ کرنا ناشتہ کرنا اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ پڑھے ہوں وہ پریس کرنا یا کوئی اور کام نکلا ہے تو وہ کر لو اس کے بعد جی میں نماز پڑھ رہی ہوں کیونکہ نماز کی بڑی پابندی کی جاتی ہے ہمارے گھر میں اور ابھی میں وضو بنانے لگی ہوں اس کے بعد آج میں نے کمرے سے جھاڑو نہیں لگایا کیونکہ جو میرے روم کا جھاڑو تھا وہ مل نہیں رہا تھا تو باقی جو دوسرا جھاڑو اس سے میں نے لگوانا نہیں تھا کیونکہ کارپٹ جو ہے اس باہر کے جھاڑو کے ساتھ میں اس پہ نہیں جھاڑو لگوا سکتی مجھے پتہ نہیں عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ باہر بہت گند ہوتا ہے مٹی آتی ہے پاؤں کے ساتھ تو پھر وہ کارپٹ کے ساتھ بھی لگ سے گی یہ ہاں پہ جی وضو بنالیا میں نے نماز پڑھ لی ہے اور ابھی میں پڑھنے لگی ہوں قرآن پاک اچھا ہمارے گھر کے پاس ہے وہ قرآن پاک پڑھاتی ہیں تجوید کے ساتھ تجوید کے ساتھ تو وہ ہمارے گھر میں آگے ہم سب کو تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہیں یہ میری شادی کا قرآن پاک ہے ماشاءاللہ اور وہ پڑھاتی ہیں اگر آپ میں سے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے ان کے پاس تو آپ مجھے انسٹا پہ کانٹیک کر لیجے گا وہ آن لائن بھی کلاسز دیتی ہیں پڑھاتی ہیں کافی بچے ہیں ان کے پاس تو آپ لوگوں کو جس نے بھی پڑھنا ہو آپ مجھے بتا دیجئے گا بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں اج پڑھاتی ہیں تو آپ نے اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو بتا دیجئے گا وہ آن لائن ان کے پاس آپ کلاس لے سکتے ہیں اور میں نے سٹارٹ کیا ہے ابھی ہی ابھی میں نے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے لیکن اب ڈیلی پڑھوں گی تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی اپنا قرآن پاک کمپلیٹ کریں گے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ رمضان میں اس دفعہ انشاءاللہ میں تجوید کے ساتھ ہی اپنا قرآن پاک ختم کروں گی تو یہاں پہ بس میں سنانے لگی تھی تو میں نے سوچے میں آپ کو بھی بتا دوں گا آپ میں سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو مجھ سے کونٹیک کر لیجئے گا انسٹاگرام پہ یہاں نیچے میں نے منشن کیا وہاں اپنا انسٹا کا پیج تو وہاں پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میری مدر ان لو نے چائے بنا دی تھی تو ابھی ہم چائے سب پیئیں گے اور ہم نے جانا ہے آج میرے ماموں ہیں ان کے گھر تو وہاں پہ جانے سے پہلے چائے بن گئی تھی ہم نے سوچے تھا ادھر ہی جا کے سب کے ساتھ مل جل کے پیئیں گے لیکن گھر میں بن گئی تھی پھر ویسٹ تو ان کی جا سکتی اسی لئے ہم نے پی لیا اب ہم یہاں پہ پہنچ جائے ہیں چائے کے بعد ہم نے یہاں کافی دیر بیٹھے اس کے بعد یہ کالڈرنگ کوئی رپی اس ٹائم نہیں پی تھی کیونکہ ابھی یہ بھی چائے پی کیا تھے تو اسی وجہ سے تو یہاں پہ یہ کچھ کھائیں گے پییں گے گپ شپ لگائیں گے اور بس گھر میں تو یہ ہوتے کہ ہم نے چائے پی پھر بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں نہیں تو اپنے کمرے میں جا کے میں باہر پہ کچھ دیکھ لیا اس طرح سے کچھ نہ کچھ یا کوئی کام نکل آئے وہ کام کر لیا تو یہ روٹین ہوتی ہے اور آج ہم لوگ تو سوچا چلیں تھوڑا سا گھر سے باہر نکلتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم نے آئے تھے یہاں پہ بھی میں نہیں آئی تھی یہاں تو میں نے سوچا چلیں آج چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی میں تو ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھ سے ہیٹر سے دور میں نہیں بیٹھ سکتی سرطی بہت زیادہ لگتی ہے اس وجہ سے تو یہاں پہ جی پھر سب کھانے کی تیاری کر رہے تھے تو اورنج پڑے ہوئے تھے مجھے اورنج بہت زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں اورنج کو پیل آف کر رہی ہوں اور ہم اورنج انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں تو بس یہ تھا میراج کا ولوگ چھوٹوں سے ولوگ تھا امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اپنا ڈھیر سارا ہے رکھے گا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور یہ جو اس کا چلکے وغیرہ ہیں وہ سارے میں نے ریموو کیے ہیں ان کو ڈسپن میں پھینکوں گی اور یہاں پہ بیٹھ کے کزن بھی بیٹھی ہوئی تھی ہم تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں یہاں پہ آگئے تھے اس وجہ سے ولوگ میرا پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا انشاءاللہ وہیں سے ہم لوگوں نے جہاں پہ اینڈ کے گھر میں وہیں سے ولوگ سٹارٹ کریں گے اور کر کی روٹین بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا میری امی کے لئے سپیشل دعا کے جائے گا اور میری سسٹر کو بھی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملیں گے جی ایک نئے اچھے سے ولوگ کے ساتھ جب تک کے لئے آپ میرے اس ولوگ کو انجوائی کریں اور بس ہم اور ان کو یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں تو ملیں گے نیکس ولوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے